کیا بنے گا گرانڈ الائنس آپ کے خیال میں تحریکن صاحب حکومت گرا پائے گی اگر یہ احتجاج کر کے میرے خیال میں یہ جو الائنس بنائے یہ ایک ترہ سے پولیسی سٹیٹمنٹ ہے پہلے تو خان صاحب نے جو نامزد کیا اچکزئی صاحب کو اچکزئی صاحب وہ ہیں جس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے خان صاحب کی جو فین بیس یا سپورٹر بیس ہے جو یا پھر جو ان کا ووٹر ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتا تھا ان کے نیریٹیف کو اور آپ نے دیکھا بڑی سخت باتیں ہوتی تھی اب اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا صدارت کے لیے اور میں نے تو اسی وقت عرض کی تھی کہ یہ ان کا جیتنا جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا ان کو نامزد کرنا معنی رکھتا ہے کہ پھر یہ لگتا اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی پوزیشن ہے اس میں بھی سختی آئی گی اچکزئی صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں مینگل صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک ایک سال کی بات کرتے ہیں چلے یہ احتجاج حکومت گرا پائے گا نہیں یہ حکومت اپنے آپ کو خود گرائے گی اس حکومت کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ یہ احتجاج کے بغیر ہی جو این ان کے لیے چلنا مشکل ہوگا محمد صاحب کشو بھی دیکھیں جو اپوزیشن کی سیاست اور خاص طور پر یہ جو الائنس جس کی بات کر رہے نا اس کی اصل شکل ہمیں اس وقت نظر آئے گی جب عمران خان باہر وکلے گا اب بہت زیادہ درمیان میں مسئلے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وکلوں کا گروپ ملک کے آتا ہے تو وہ اب باہر آگے اور بات کرتا ہے دوسرا ملتا ہے پھر چوتھا ملتا ہے تو پھر اور آگے بات کرتا ہے ارزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ فیصل تبدیل ہو رہتے ہیں ایک کہتا ہے جنہوں نے کہا جی اس کے ساتھ بات کر لیں وہ ہمارا لیڈر ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ اتحاد کا معاملہ تھا کہاں سے چلے جماعت اسلامی سے چلے پھر وہ پاکستان یہ طریقہ پارلیمنٹیرینز تک بات پہنچی اور اس کے بعد پھر سنی اتحاد کانسل پھورا پاکستان ہی پھر لے نا وہ اصل میں اس میں میرے خیال میں ان کو تھوڑا بینیفٹ اپ ڈاوٹ اس لیے ہم دے سکتے ہیں کہ وہ کمیونیوکیشن گیپ ہے ملکہ کسی ملاقات ہو جائے دی یہ بات میں اکثر آپ سے بات جب ہماری ہوتی ہے اس پر تجزیہ ہوتا تو کہ خان صاحب باہر نکلے پھر تو حکومت چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے خان صاحب کو اس لیے باہر نہیں آنے بھی آ دیا دائے گا نہیں میرے خیال میں اب جو ہے نا ایک دن دن پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی موجودہ حکومت کو جس طرح کھڑا کیا جانا تھا ٹو تھرڈ مجورٹی نیشنل اسمبلی ٹو تھرڈ مجورٹی سارا سسٹم ان پلیس ہے اب اس کے بعد میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ خان صاحب کو اندر رکھنے کی آپ کا سوال کہ جو باہر آ جائیں گے تو پھر حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ویسے بھی حکومت چل تو نہیں رہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے تو بات مان لیتے ہیں حکومت چل ویسے بھی نہیں رہی مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس انداز سے پی ایم ایل این کے اندر سے یا ہم آوازیں سن رہے ہیں ایونچولی کچھ نہ کچھ ریپروچمنٹ کسی نہ کسی سطح کے اوپر ریپروچمنٹ یا میں آپ کے پر آنے لگا تھا میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ کیا مسلم ریگنون اپنی پوزیشن بدلنے والی ہے میاں صاحب کے بارے میں مجھے کسی سنگون ملی میاں صاحب سوچ رہے ہیں ایک پارٹی بھی کھڑی کرنی ہے آخری ساتھ تو نہیں چال سکتے لیکن عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کیا ڈیو اگری مائی ویوز کے سیاسی وجہات لیکن تو ہوتی بھی نہیں اندر جانے کی ہوتی باہر آنے کی ہوتی اگر یہ کیلکولیشن ہوئی کہ باہر آئے گا اکومنڈنگ جانی تھی پھر اندر ہی رکھو اور جب تک زور لگا سکتا کوئی تو لگائیں گے دیکھیں عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہو سکتا ہے ہمارے سینئرز نے کسی سیاستدان کو اس قسم کی سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہو یہاں پہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں اور ایک خاموشی ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک جو ان کا موقف ہے ہو سکتا ہے آپ اسے اگری نہ کریں میں اسے اگری نہ کروں لیکن انہوں نے ایک بڑا سخت موقف لیا ہے جس طرح کی مضامت وہ کر رہے ہیں اس سسٹم نے وہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہے اب اس شخص کو اگر آپ باہر رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے اپنی زندگیوں میں ہم نے نہیں دیکھا شیخ مجیب تھے ذرفکار علی بھٹو تھے وہ تو دیکھے نا پھر وہ اس زمانے کی ہم نے اپنی زندگیوں میں اس طرح کی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ بیانات بھی دیے جاتے ہیں اور جواب مانگا جاتا ہے جب آپ لندن پہنچتے ہیں ادھر سے جواب پہنچ کے مانگا جاتا ہے اب آپ جواب دیں آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن جس طرح کی خان صاحب کر رہے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے اور اپنے وقلہ جو ہیں اپنے وقلہ کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ موقف اپنا وہ کہتے ہیں آپ کے سار مقدمے چال رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا مقدمہ ہے بھائی تم یہ ساخت موقف لے لو اب اس سے آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں تو میرے خیال میں خان صاحب کے ہوتے ہوئے چاہے وہ جیل کے اندر ہوں یا جہل سے باہر ہوں انہوں نے وہ جو create کیا اس حکومت کے لیے اپنا خوف وہ خوف اتنا زیادہ ہے اس حکومت کے اندر کہ وہ ان کو باہر آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور position تو بیندرزی بھٹو صاحبہ بھی لیتی بھٹا ہے انڈسٹینڈ کہ اگر دو دن واقعہ دیکھے نا محترمہ بیندرزی بھٹو صاحبہ باہر چلے گی نماشین صاحب وہ agreement کر کے وہ باہر چلے گے عمران خان وہی جو بات کر رہا ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کرے بیٹھے رہے مطلب سیاست کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے کہ کل کو یہی پتا چلے گے ان کے ساتھ بھی کچھ سیٹلمنٹ ہو گیا انہوں نے بھی فیصلہ کر رہے لنے جانے گا لیکن اگر وہ ملک کے اندر بڑیوں بھی سپرائز دیکھا ہے سب سیاست کے اندر بیسے ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس موقع کے اوپر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ چلے جائیں لیکن نواز شریف بھی سال ڈیٹھ سال لگا کے آپ کو یاد ہوگا پورا ایک سال ان کا ابھی سال نہیں ہے قریب ہے لہٰذا سیمپل میری اس کے اوپر بڑی ایک رائے رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر دوہزار دو کے اندر ملک نہ چھوڑتے تو اس وقت ملکی سیاست مصلف ہوتی اگر عمران خان نے ملک نہ چھوڑا آ جائیں گے جیل سے باہر یا چار مینے پہلے آ جائیں گے ملکی سیاست آپ کی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے اب آپ کی جو سیاست دان ہے جو تھوڑی بہت پولٹیکس سمجھتا ہے اب رانہ سناولک صاحب کی بات سننے باقی بندہ کھلو گیا پہلے ہی ہوں نسی اوہ یار اے دو دنی رویدہ اے چال نہیں کٹ سکتا اب وہ سمجھ جارہے کہ اس چیز کی عادت ہے اس چیز کی عادت ہے بندہ پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے اور جب کھڑا ہو گیا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہیں اس کی پارٹی بن رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آج دیکھیں نا زبردست ہمیں تو تصاویر نظر آئی ہے ساری جو پی ٹی ہے میں شبلی صاحب کو دیکھ رہا تھا آدم سواتی ہے میرے حال وہ بھی سلامت پہنچی ہیں کسی کوٹ کے اندر ہو رہا تھے تو پارٹی اب جو آہستہ آہستہ وہ ری گروپ کر رہی ہے آمد ازر آمد ازر